لیکن اصولی طور پر اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ جو اخلاق ہیں وہ صرف ان چھوٹی چھوٹی چیزوں تک محدود نہیں ہیں اگرچہ ان کی بھی اپنی اہمیت ہے اخلاق ہر وہ چیز جس کو انسان اپنے نفس میں اس طرح سے راسخ کر لے کہ جس کے بعد اسے عمل کی منزل میں لانے میں اسے کوئی تکلیف نہ ہو کسی قسم کی ذہمت نہ ہو یہ ہے اخلاق مثلا اگر ایک انسان ہے وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے مگر فجر کی نماز پڑھنے میں اسے زہمت بہت زیادہ ہے تو وہ عمل کر رہا ہے مگر یہ عمل ابھی اس کا اخلاق نہیں بنا یہ اخلاق کب بنے گا کہ جب وہ خوشدلی کے ساتھ وہ بہت انجوئے کرتے ہوئے فجر کی نماز کے لئے بیدار ہو جائے تب یہ اس کا اخلاق بنے گا آسان سے مثال جو اس فنومنہ کو سمجھانے کے لئے بھی جاتی ہے وہ یہ صدقہ دینا عمل ہے اخلاق یہ اس وقت بنے گا کہ جب صدقہ دینا آسان ہو جائے اور جب یہ صدقہ دینا آسان ہو جائے گا تب یہ انسان کا اخلاق بن جائے گا جب یہ اخلاق بن جائے گا تو پھر اس کو کہا جائے گا سخی کہ اس کے اندر سخاوت آ چکی ہے ایک مرتبہ صدقہ دینے سے کوئی سخی نہیں بنتا ایک مرتبہ صدقہ دینے سے کوئی جنرس نہیں کہلاتا یہ کب آتی جنروسٹی کہ جب وہ اتنی مرتبہ صدقہ دے کہ جس کے بعد صدقہ دینا اس کے لئے آسان ہو جائے جب یہ آسان ہو جائے گا تو پھر وہ کہلائے گا سخی ایک دفعہ کوئی میدان میں ڈٹا رہے یہ عمل اچھا ہے مگر ابھی اس کو بہادر نہیں کہا جائے گا بہادر اسے کب کہا جائے گا بہادر اسے اس وقت کہا جائے گا جب وہ اتنی مرتبہ میدان میں ڈٹے رہنے کا مظاہرہ کرے کہ پھر میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا اس کے لئے آسان ہو جائے اس کے لئے کسی قسم کی کوئی زہمت باقی نہ رہے خطروں کا سامنا کرنا اس کے لئے آسان ہو جائے ملتہ یہ ذہن میں رہے بہادر بہادر ہوتا ہے احمق نہیں ہوتا اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کو بہادری نہیں کہا جاتا بہادری کا مطلب یہ ہے کہ جب موقع آئے تب انسان شجاعت کا مظاہرہ کرے اگر موقع نہیں ہے تو تلوار نیام میں رکھ لینا یہ پروردگار عالم کی مسئلہت اور پروردگار عالم کا مقصد بن جاتا ہے یہاں پر اس بات کو سمجھانے کے لئے اور بات کو مزید آگے بڑھانے کے لئے میں ایک مثال دوں گا یہ مثال بلکل ویلڈ مثال ہے دیکھئے پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وقت ہے کون سا زمانہ ہے کون سی جگہ ہے یہ سب دیکھنا پڑے گا پھر اس کے بعد کسی کام کو انجام دیا جائے گا قرآن میں تو آگیا یقینا رسول کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ عمل ہے یہ خاص میں اس کونٹیکس میں بات کر رہا ہوں سلح امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ذہن میں رکھئے گا یقینا رسول کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ عمل ہے بلکل صحیح بات ہے جو رسول دیں وہ لے لو جیسے رسول روکیں اس سے روک جاؤ تو اسی اسپریٹ میں عمل کرو نا اب اگر مثال کے طور پر کسی نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اکرم نے بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑی تیرہ سال مکی زندگی پیغمبر اکرم نے بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑی ہے بلکل صحیح بات ہے مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی کچھ عرصہ پیغمبر اکرم بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے رہے اب اگر مثال کے طور پر کوئی اکاؤنٹنٹ ٹائپ کا آزمی حساب کتاب جھوڑنے لگے اور کہا پیغمبر اکرم کی تئیس سالوں میں سے میں نے دیکھ لیا کہ پیغمبر اکرم چودہ پندرہ سال تک بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہ تم سب غلط کر رہے ہو تم سب غلط کر رہے ہو یہ جو خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہو تم غلط کر رہے ہو پیغمبر اکرم میں نے پوری طرح سے چیک کیا ہے سیرت کی کتابیں نکالی ہیں سب کچھ دیکھا ہے چودہ سال تک پندرہ سال تک پیغمبر اکرم بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے رہے اور تم سب کیا کر رہے ہو خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہو غلط واقعین انصاف سے آپ مجھے بتائی یہ سب غلط کر رہے ہیں یا وہ غلط کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے اس نے تیرہ چودہ سال کی زندگی کا ایک پہلو دیکھا مگر اس کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ پیغمبر اکرم ہی نے حکم خدا کی روشنی میں یہ کہا کہ اب بیت المقدس کی طرف نہیں خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھی جائے گی نتیجہ کیا نکلا حکم پیغمبر یہ تھا حکم خدا یہ تھا کہ چودہ سال تک بیت المقدس کی طرف رکھ کرو تو بیت المقدس کی طرف رکھ کرنا عبادت ہوگا اور اس کے بعد قیامت تک کے لئے حکم دیا گیا کہ کعبہ کی طرف رکھ کرو تو کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنا یہ عبادت ہوگا اگر کوئی اعتراض کرے کہ پھر یہ فرق کیوں آ گیا فرق نہیں آیا پروردگار عالم نے ہم سے عبادت کا مطالبہ کیا تھا ہم خدا کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے خدا سے ڈکٹیشن لیں گے ہم پیغمبر اکرم کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے ہم پیغمبر اکرم سے ڈکٹیشن لیں گے جو اطاعت کی روح ہے جو عبادت کی روح ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کے نام پر کچھ عامال ضرور انجام دے رہا ہے عبادت اب تک اس کا اخلاق نہیں بنا اگر عبادت اخلاق بن جائے تو اس کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ یوں کرو تو یوں کرو اور وہ کہے کہ یوں کرو تو یوں کرو اس لئے کہ جب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے تو پھر حکم ان کی طرف سے ہوگا اطاعت ہماری طرف سے ہوگی یہ ہے اصولی مسئلہ اب برادرانے حزیز اور دس مثالیں آپ اس کی نکال سکتے ہیں ابتدا میں زہر کی نمازیں چار رکت نہیں ہوتی تھی دو رکت ہوتی تھی بعد میں یہ دو کی جگہ چار ہوئی اصر دو کی جگہ چار ہوئی اشاہ دو کی جگہ چار ہوئی ایک عرصے تک یہ نمازیں دو رکت تھی آپ کوئی کہہ کہ میں نے تو چیک کر لیا ہے ایک عرصے تک پیغمبر اکرم دو رکت نماز پڑھتے تھے پڑھواتے تھے یہ آپ لوگوں نے کیا نکال لیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آدھا پڑھا آپ نے پورا نہیں پڑھا آپ نے آدھا پڑھا آپ نے اتنا دیکھا باقی پورا نہیں دیکھا شراب ابتدا میں حرام نہیں تھی بعد میں حرام کی گئی سود ابتدا میں حرام نہیں تھا بعد میں حرام کیا گیا آپ کوئی کہے ایک عرصے تک پیغمبر کے زمانے میں شراب پی جاتی تھی ہاں واقعاً پی جاتی تھی ایک عرصے تک پیغمبر اکرم کے زمانے میں سوت کھاتے تھے لوگ اور اس کو حرام نہیں کہا گیا تھا صحیح بات ہے واقعاً ایسا ہی تھا مگر کیا آخر تک ایسا ہی رہا ایسا تو نہیں تھا بعد میں اس کو تبدیل کیا گیا جب دین مکمل ہوا تب دیکھا جائے گا کہ پوزیشن کیا ہے اور کیفیت کیا ہے اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ فقط یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ رسول نے کیا کیا انہوں نے تو بیت المقدس کی طرف بھی رکھ کر کے نماز پڑھی اور خانے کعبہ کی طرف رکھ کر کے بھی نماز پڑھی چلی آیت سنیے اس جملے کو مکمل کرنے سے پہلے یہ آیت سنیے عجیب ہے ارشاد ہوتا ہے اے حبیب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جب ان سے کہا گیا اپنے ہاتھوں کو روک لو کفو اے دیا کم وَاَقِيمُ السَّلَاةِ نماز قائم کرو وَآتُ وَزَكَاةِ زَكَاةِ دُو حقوق اللہ کا خیال رکھو حقوق الناس کا خیال رکھو کفو اے دیا کم اپنے ہاتھوں کو روک لو یہ کون لوگ تھے یہ وہ جو آ کر بڑی بڑی باتیں کرنے والے مکی زندگی ہجرت سے پہلے اے اللہ کے رسول ہمیں آپ موقع نہیں دیتے آپ اجازت دیجئے ہم دیکھیں ان دشمنوں کو کیسا مزا چکھاتے ہیں کفو اے دیا کم اپنے ہاتھوں کو روک لو وَاَقِيمُ السَّلَاةِ وَآتُ زَكَاةِ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو بہت برا لگا بہت برا لگا عبادت ابھی مزاج میں نہیں ہے عبادت اخلاق میں نہیں ہے فَلَمَّا پھر جب ان کے اوپر قتال کو واجب کر دیا گیا تھا مدینی زندگی کے اندر اب بدر کا میدانے نکلیے اب اہد کا میدانے آئیے تو کوئی ایک پہاڑ پر بھاگ رہا ہے کوئی کہیں بھاگ رہا ہے کوئی ادھر نکل رہا ہے کوئی ادھر نکل رہا ہے اِذَا فَرِيْكُم مِنْهُم تو وہی بڑی بڑی باتیں کرنے والے ان میں کا ایک گروہ یخشون النَّاسَ انسانوں سے ایسا ڈرنے لگا کہ خشیت اللہ کہ ایسا تو خدا کبھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا خدا سے زیادہ بندوں کا خوف ان کے دل میں نظر آیا یہ ہوا کیا قُفُو عَيْدِيَكُم پہلے کہا ہاتھوں کو روک لو مدنی زندگی کے اندر کہا ہاتھوں کو کھینچ لو نکالو تلواریں آؤ میدان کے اندر جب موقع آئے گا پھر سلحہ حدیبیہ کا موقع آیا کہا تلواروں کو نیام میں رکھ لو پھر تلوار کو نیام میں رکھ لو پھر اس کے بعد ہنین کی باری آئی کہا پھر نکال لو کیس کیا ہے کیس یہی ہے برادران عزیز مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے مزاج میں اطاعت ہوتی ہے اس جملے کو سمجھئے گا دیکھئے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام آٹھوے امام کسی نے سوال کیا دیکھئے یہ اوور سمارٹ افراد ہر معاشرے میں ہوتے ہیں آٹھوے امام سے یہ سوال کر رہے ہیں مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے کیا قیام واجب نہیں ہے مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے کیا قیام واجب نہیں ہے ہاں قیام تو واجب ہے اچھا یہ گفتگو کب ہو رہی ہے چاشت کے بعد تقریبا آپ سمجھیں صبح نو دس بجے کا ٹائم اس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے امام سے امام معصوم کی میں بات کر رہا ہوں امام معصوم سے یہ گفتگو ہو رہی ہے کتنے بجے صبح نو دس بجے گفتگو کیا ہے کیا مولا قیام واجب نہیں ہے کہا ہاں واجب ہے کہا پھر کرتے کیوں نہیں ہیں یہ امام کو ان کی ذمہ داری بتانے آئے ہیں کہ پھر قیام کرتے کیوں نہیں ہیں امام نے کہا کہ زہر کی نماز واجب ہے کہا ہاں مولا زہر کی نماز واجب ہے کہا پڑھتے کیوں نہیں ہیں کہا مولا زہر کی نماز نو بجے تو نہیں پڑھی جائے گی دس بجے تو نہیں پڑھی جائے گی ابھی وقت نہیں آیا اس لئے زہر کی نماز ابھی نہیں پڑھیں گے کہا اسی طرح سے جس طرح سے زہر کی نماز کو وقت سے نہیں پہلے نہیں پڑھا جا سکتا وقت سے پہلے قیام بھی نہیں کیا جا سکتا اگر زہر کی نماز کو زہر سے پہلے پڑھا جائے تو وہ باطل ہو جائے گی اگر وقت سے پہلے قیام کیا جائے تو وہ باطل ہو جائے گا تو صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ مثلا آپ قیام کرتے ہیں کیوں نہیں قیام واجب ہے اب اگر آم کا پھل لگا ہوا ہے کوئی کہا کہ آم کے پھل کو توڑنا نہیں چاہیے توڑنا چاہیے مگر پکنے تو دو پکنے تو دو جب وقت آئے گا تب توڑیں گے وقت سے پہلے توڑو گے تو وہ پھل کچھا رہ جائے گا وقت پر نہیں توڑو گے تو وہ سڑ جائے گا صحیح وقت کا انتظار کرنا واقعا حکمت کا تقاضہ کرتا ہے کہ انسان اتنا صاحب حکمت ہو کہ جج کر سکے کہ کون سا وقت کس کام کے لیے مناسب ہے اسی لئے برادران عزیز قیام کا کون سا وقت ہے امام بتایا گا ماننے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھے اور جب پھر حکم آئے تو پھر اس کے بعد کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کریں اسی لئے ہم جو زیارتوں کے اندر پڑھتے ہیں نسرت معدت لکم میری مدد مولا آپ کے لئے تیار ہے میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آج قیام کیجئے کل قیام کیجئے نسرت معدت لکم میری نسرت میری مدد آپ کے لئے تیار ہے ماءکم ماءکم لا معا غیرکم میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں آپ کے غیر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ ابھی قیام کریں بعد میں قیام کریں یہ چیز وہ ہے کہ جس کو نماز کا بھی ایک فلسفہ بتایا گیا ذرا سوچئے تو سی کیا وجہ ہے کہ نمازوں میں خاص مردوں کے لئے یہ حکم ہے کہ کچھ نمازیں جہری ہیں اور کچھ نمازیں اخفاتی ہیں جہری اخفاتی زہر کی نماز اخفاتی ہے اثر کی نماز اخفاتی ہے فجر جہری ہے مغرب جہری ہے عشاء جہری ہے جہر کا مطلب کیا ہے گریو یعنی تھوڑا بلند آواز سے پڑھنا ہے کیا ہے پہلی رکعت اور دوسری رکعت حمد کا سورہ اور دوسرا سورہ تھوڑا بلند آواز سے پڑھو بسم اللہ الرحمن رہی بسم اللہ تو خیر ہر نماز کے اندر بلند آواز سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک کی جوہم الدین اس اسٹائل سے زہر کی نماز آئی کا اخفاتی ہے آہستے کر دیں کیا مطلب یہ انداز سرگوشی والا انداز like you are whispering جیسے کچھ سرگوشی ہو رہی ہے ترجو کیجئے بعض علماء نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے سے بھی ہم کو سمجھایا گیا خدا تو وہی خدا ہے فجر کی نماز میں کہا آواز بلند کر دو مغرب کی نماز میں کہا عشاء کی نماز میں کہا آواز بلند کر دو زہر اور اثر میں کہا آواز ہلکی کر دو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آواز بلند کرنے کو کہا جائے تو آواز ہلکی نہیں ہونی چاہیے جب آواز ہلکی رکھنے کا حکم دیا جائے تو اسے بلند نہیں ہونا چاہیے حکم خدا وہی حکم خدا ہے مسلحت کو سمجھو اور اگر امام صلح کرے تو اسے بھی حکم خدا سمجھ کر قبول کرو اور اگر امام کربلا میں آنے کا حکم دے تو اسے بھی حکم خدا سمجھ کر قبول کرو